بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو تو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم گھر پر فالسے کے بیچ کو کس طرح سے اسانی سے اگا سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ٹھیک ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم فالسے کے بیچ کو گھر پر کس طرح سے اگا سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مئی سے لے کر جولائی تک تقریبا فالسے کا سیزن رہتا ہے اور آسانی سے فالسا جو ہوتے ہیں وہ ہر جگہ تستیاب ہوتا ہے فالسے کا بیچ اگانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے دو چیزیں چاہیے ایک فالسے کا بیچ اور دوسری نمبر پر ہے کوئی بھی میڈیم کوئی بھی سائل جس میں ہم اس بیچ کو اگانا چاہ رہے ہیں تو اب باری باری ان کے بات کرتے ہیں کہ ہم بیچ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں یا مٹی جس میں ہم نے کیا کرنا ہے بیچ کو لگانا ہے تو اس کو ہم کیسے تیار کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیچ کی تو فالسے کا بیچ جو ہے ہم بزار سے فالسے لاکر ان سے بھی نکال سکتے ہیں یا اگر آپ ویسے گھر میں جوس منانے کے لئے فالسے لے کر آئے ہیں تو اگر ان کو تھوڑا سا کم گرائنڈ کیا جائے تو اسی سے نوے فیصد جوتے ہیں بیچ وہ صحیح سلامت رہتے ہیں اور یہ استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں فالسے کی بیچ کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں دوسری نمبر پر ہے کہ میڈیم تو میڈیم میں مطلب کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی سائل یا کمپوزٹ وغیرہ جس میں ہم نے کیا کرنا ہے ان بیچوں کو اگانا ہے تو بیچ اگانے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں صرف کمپوزٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اکیلی اس کے علاوہ مٹی بھی یوز کر سکتے ہیں مٹی میں جو ہے وہ نہر والی مٹی ساب سے اچھی رہی گی تو اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں کمپوزٹ اور جو ہے ریت سینڈ اس کو ففٹی ففٹی پرسینڈ کے لحاظ سے مکس کر کے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیجوں کو ہم کس طرح سے لگاتے ہیں تو بیج لگانے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کوئی زمین کا حصہ بھی تیار کر سکتے ہیں آپ کو جس برتن میں یا جس جگہ پہ بھی لگا رہے ہیں اس کو کیا کرنا ہے آپ نے تین چوتھائی کمپوزٹ یا سائل جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں اس سے بھار لینا ہے بھرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بیجوں کو اس کے اوپر اچھے طرح بکھیر دینا ہے بکھیرنے کے بعد تقریباً آدھا انچ آپ نے اس کو کور کر دینا ہے مٹی سے یا سائل سے یا کمپوزٹ جو بھی آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں تاکہ بیج نظر نہ آئیں تو اس کے بعد اینڈ پر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پانی ڈال دینا ہے اور پانی اتنا ڈالنا ہے کہ جو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں کمپوزٹ یا سائل وہ اچھی طرح تار ہو جائے لیکن پانی کھڑا نہ ہو تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس کو کسی سائل والی جگہ پر رکھ دینا ہے اور اس کا پانی کا خیال رکھنا ہے تاکہ جو ہے زمین یا سائل جو بھی ہے وہ خوشک نہ ہو تو ہٹ سے تاس دن کے بعد جو ہوتے ہیں شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کا آپ نے پانی ویرا کا خیال رکھنا ہے اور جب ان کا سائل دو سے تین اچ ہو جائے تو اس کے بعد اس پانیرے کو ہم ان کی نئی جگہ پر منتقل کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم گھر پر آسانی چیز فالسے کے پودے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیو ملتی رہیں شکریہ